اچھا میں بڑی سمپل سی بات اس کا بڑی میں سادہ سی مثال دیتا ہوں حضر صدیق نے آپ کو قرائے پہ گھر پہ رکھ لیا یہ مثال دے رہا ہوں آپ گھر میں قبضہ کر کے سیول کورٹ جلے گے ایک اور صاحب آئے اس نے بھی قبضہ کیا وہ بھی سیول کورٹ جلے گے آپ سیول کورٹ سے جیتے ایک سیشن کورٹ سے جیتا میں گھر بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہے کسی نہیں میں گھر بیٹھا ہوں جلے معاملہ دلگا سپریم کورٹ تک اب کیا خیال ہے سپریم کورٹ آپ کو قبضہ دے دے گی آپ کو مالک بنائے گی بلکل نہیں سپریم کورٹ نے قانون کا اطلاع کرنا ہے قانون کا اطلاع یہی ہے کہ آرٹیکل 51 اور 106 دونوں آرٹیکل کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو ان چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ اور یہ سیٹے کسی سیاسی جماعت کی ہے ہی نہیں یعنی اس میں تو دو رائے ہیں ہی نہیں یا تو بتائیں نا ان کی آرٹیکل 51 کے اندر سے نکال دے کہ مخصوص سے تراثم کے مطابق ملنی ہے نہیں ملنی آپ نے پہلے سیمبل لیا غیر کانونی اور سپریم کورٹ نے اپنی غلطی مان لی انہوں نے کہا سیمبل ہی نہیں رہا تھا سیمبل جب نہیں لیا تو پاکستان تحریکہ انساب ہے اس میں ایک اونسیت ہو رہا ہے اگر آزاد امیدوار تھے تو آج آزاد رہتے ان میں تو آزاد کوئی نہیں ہے سوال پندرہ دن کا یا تین دن کا نہیں ہے نبی دن میں الیکشن کرانے کا کہا تھا نبی دن میں الیکشن نہیں ہوئے یہ ریکارڈ آئین میں لکھا ہے نبی دن کا آپ نے تو دیڑھ سالما جا کے کرائے اور آئین کا آرٹیکل دو ست چوبر بڑا کلیر ہے اس میں ٹائم کا کوپنا کر نہیں ہو سکا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ سپریم بورڈ کو اختیار ہے اور سپریم بورڈ نے اپنا ہوئے اختیار کیا یعنی بات ہمیں آئین اور قانون کی بالا دسکی کرنی چاہیے ہم یہ ٹیکنیکلیڈیز میں پڑھے رہے ہیں کہ ٹیکنیکلیڈیز میں پڑھ کے منلا گئے آپ کو آپ کا آئین اور قانون بڑا کلیر ہے اس آئین اور قانون کو اگر سامنے رکھ کر بات کریں تو یہ سارا جتنا بھی ہونا تھا یہ سارا پاکستان تیاریز آپ کے گفتگو سے حضر صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت پر امید ہیں اس تفصیلی فیصلے کے بعد آج جو آیا ہے ستر صفات پر ببنی آپ کے اب جو چیزیں ہونے جاری ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے حق میں ہو رہی ہوں گی کاشیف صاحب آپ کو بھی ایسا دیکھتا ہے